قریہ بند میں کسان ندھی کی ریت میں کھیتی کرنے کو مجبور ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ پریشان کسانوں نے کہا کہ کبھی اس جگہ پر ان کے کھیت ہوا کرتے تھے جو تیل ندھی کی کھٹاؤں کے کارڑ ندھی میں تبدیل ہو گئے ہیں پچاس سے ادھے کسانوں کی سو اکر سے زیادہ زمین کا کھٹاؤ ہو چکا ہے معاملے میں کسانوں نے اعلیٰ ادھکاریوں پر بھی آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی کاروائی نہیں کر رہا ہے اس کے ساتھیں معاوضے کی مانگ بھی کی کسان نے سرکار سے کہا ہے کہ وہ ان کے مانگ سنیں اور کچریہ گاؤں کا پورا معاملہ بھی بتایا جا رہا ہے یہ پورا معاملہ جہاں پہ یہ اس طرح کی جو کسانوں کو پریشانی چیلنے پڑ رہی ہے تو ایک کرتا جو ندی میں چلے گیا ہے روزی روٹی کا اے نہیں ہو پانے کی کارانے جو ندی میں کما کر کے اپنا روزی روٹی دو چار مینے سے چلا رہے کتنا سال سے آئیے کافت کام کر رہا ہے ندی میں آپ لوگ قریبن میں یہاں میرا باپ قریبن 20 سال سے کر رہے تھے ابھی میں کر رہا ہوں قریبن 8 دس سال ہو رہے ندی میں باڑ لے گیا سے ساکھ سبجی کر کے ہم لوگ پریبار پال رہے ہیں ندی میں بہت جانے کے کاران ہمارا کو کوئی خیت کھلیا نہیں ہے اس لئے ہم تربوج کھیرہ کمڑا ساکھ سبجی کا فصل لگاتے ہیں اکٹوبر سے پانچ مہنہ تک لگ بھگ ساپ سپتر آدمی کا جمین کٹا اور پرتییک سال کٹ رہا ہے دس پندرہ سال سے جمین کٹا ہو گیا اور کرچیا کا پرتییک سال دو اکر سے تین اکر جمین کٹ رہا ہے ہم لوگ ساسن پرساسن کو اس کا اوگت کر رہا ہے نہ اس کے کسی پرکار کا چھتی پورتی دیا جا رہا ہے نہ کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے رہا ہے